آج لوگ حضرت امیرِ محاویہ پہ بات کرتے آج کے پیروں میں عبدالقادر جلانی سے بڑا پیر کوئی نہیں آج لوگ حضرت محاویہ پہ بات کرتے آج کے پیروں میں حضرت عبدالقادر جلانی سے بڑا متقی پرحیزگار کوئی نہیں عبدالقادر جلانی نے کیا کہا کہا میری نمازیں تحجد حج نماز روزہ ایک طرف لیکن اگر کوئی مجھے پوچھے کہ بخشش کا سامان کیا ہے تو میری بخشش کا سامان یہ ہے میں راستے میں بیٹھا ہوں اور معاویہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے گزرے اور معاویہ بھی نبی صفیان کے گھوڑوں کے قدموں سے اٹھنے والی دھول عبدالقادر جنانی کے بدن پر پڑ جائے تو میں سمجھوں گا مجھے اللہ نے جنت میں جب آتا کر